اسلام علیکم کیسے آپ تو آج ہم بنانے لگے ایک بیس سے مختلف قسم فلیور کی آسکرین تو چلتے ہیں سرار کرتے ہیں تو سب سے پہنے ون کے جی دودھ لیتے ہیں اس کو کڑائی میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کی بناتے ہیں بیس لیتے ہیں دو چمچ کسٹر اس کو یہ بول میں ایڈ کرتے ہیں کسٹر دو چمچ تو تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے تو اس کو چمچ کی مدد سے مکس کرتے ہیں مکس کرنا ہے کہ اس لیے چمچ کے وہ اگر آپ نے مکس نہ کیا تو وہ گھٹلیاں بن جائے گی اور نیچے بیٹھ جائے گی تب اس کو رکھتے ہیں سیڈ پہ تو دودھ ہمارا گرم ہو گیا اس میں پانچ چمچ شگر ایڈ کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں یعنی کہ وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اس لیے اس کو چلانا ضروری ہے تو ساتھ ہی ایک چمچ اسکرین فلیور وہ بھی ایڈ کرتے ہیں اگر ہے تو ٹھیک نہیں تو آپ پلچ پرڈر یوز کر سکتے ہیں دودھ ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا وہ بالا گیا اب اس میں جو کسٹر پاورڈر کا مستر بنا کے رکھا ہوا ہے ہاں اگر اس کو دوبارہ جب بھی بھی یوز کرنا تو چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیا کریں کیونکہ وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اب اس کو تھوڑا تھوڑا کرکے تو دودھ میں ایڈ کرتے ہیں اور چمچ کو کنٹینو چلاتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس لئے ایڈ کرنا اگر آپ نے یک دم سارا ایڈ کر دیا تو وہ نیچے گٹلی اس کی بننے کا حطرہ ہوتا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں اس کو چار پانچ میڈر میڈیم آنچ پر پکائیں جب تک کسٹر کا کچھاپن ہتم نہ ہو دے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنی ہمیں تھکنس چاہیے تنی آگئی ہے تو اب ایڈ کرتے ہیں اس میں گارکی ایک کپ بلائی ہاں اگر آپ کے پاس بلائی ہے تو ٹھیک نہیں تو آپ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کریم بھی نہیں کرنی تو آپ ایسے بھی وہ تو اچھی طرح یہ بن جائے گی اب تین چار منٹ اس کو پکا کے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں تین چار منٹ اس کو پکانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈا ہو گیا اچھی طرح ایک اٹھائیس کو میں نے رکھا ہوا تھا تھنڈا ہو گیا جم بھی گیا تو آپ کو جتنا یہ تھکنس چاہیے اتنا ہے نہیں اب اس نے پھر بلکو ایک لکڑو سی شکل میں کریمی سی شکل میں آ جانا ہے تو اب اس کو ایڈ کرتے ہیں وہ دوسر جاگ میں تو یہ دیکھیں میں نے پی بنا کے رکھو یہ کتنا کریمی سا ہے تو یہ دوبارہ جو میں نے اس کو مکس کیا تو وہ اسی بول میک ایڈ کرتے ہیں یہ ایک کریمی سا ایک کریمی سی بن گئی ہے تو اب اس کو کور کر کے نا تو چار پانچ گینٹے کے لئے اس کو نہ رکھ دیتے ہیں جم نے کے لئے ایک تو تھنڈا ہو جائے اب فریچ میں اس کو میں رکھ دیں تو یہ دیکھیں چار پانچ گینٹے ہو گیا اب یہ اچھی طرح تھنڈا ہو گیا اور جم گیا تو اب میں اس کی چار کسید کی چار فلیور کی اچھکریم بناؤں گی اس لئے میں اس کو چار جگہوں پہ دوائیڈ کر لوں گی آپ نے جتنی اس کی فلیور بنا نہیں اتنی اور اتنی جگہ پہ اس کو اس کی کٹنگ کر لیں دوائیڈ اتنی جگہ پہ اس کو اتنے پیسوں میں ڈوائیڈ کر لیں تُو سب سے پہلے میں پیس تار سکریم بنا ہوں گی تو اس کے لئے میں نے ایک پیس اٹھایا اور اسی جوسر جیک میں میں نے اس کو ڈالتی ہے اور اس کو ذرا چمچ کی مزے سے ذرا پیس لیا یعنی کہ مشین کا زیادہ زور نہ لگے اور ساتھ ہی یہ تھوڑے سے پیسٹہ بادام کٹ گئے یہ اندر بھی تھوڑے سے ایڈ کرتے ہیں اور دو ڈراپس پیسٹہ کلر پھر ایک پیسٹہ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سے کریمی سا پیسٹ بن گیا دوبارہ دو دفعہ اس کو گرینڈ کی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا پیسٹہ سپرنکل کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے دوسرے سٹپ کی طرف دوسری میں بناوں گی چاکلیٹ اسکریم اس کو میں بناوں گی بول میں یہ ایک پیس پکڑ میں میں نے بول میں ڈال دیا اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں یعنی کہ جمع ہوا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں تو لیتے ہیں ہاں ہینڈ بیٹر اس کو اچھی طرح مکس کریں گماتے جائیں گماتے جائیں ہاں ٹیم تو لگتے ہیں اس میں ذرا پھر بھی چیز صحیح بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے گماؤں 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 کے اس کو ایک کریمی سا شکل دے دی اس کو تو اب ایڈ کرتے ہیں اس میں کوکو پاوڈر ہاں اگر آپ نے اس کا کلر تیز کرنا ہے تو اس میں دو چمچ ایڈ کر دی ہیں میں نے اس کا کلر ذرا ہلکا سا رکھنا ہے اس لئے میں نے ایک چمچ کوکو پاوڈر اس میں ایڈ کیا اس کو اچھی طرح مکس کریں تو اس کو بھی ایک بول میں ایڈ کرتے ہیں پھر سے تھوڑی سی چاکلٹ چپ سپرنکل کر دیتے ہیں تو اب کرتے ہیں تیسری اس کو بنیلہ سکریم بناتے ہیں تو جتنی دیر میں اس کو اس کا بھی پیسٹ بنا رہی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور ہاں ساتھ لگی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں کیونکہ میری ہر آنے والی اچھی چی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پاؤن سکے تو اب یہ میں نے اس کو اس کا بھی اچھی اس کو بھی میں نے بول میں بنایا دو اس کے میں نے ڈراؤپر کلر کے ڈالے اور اس کو اچھی طرح میں نے بیٹ کر لیا اب اس میں ڈالتے ہیں سچے وہ ٹوٹی فروٹی تھوڑی سی اور ساتھ ہی اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں برتن اپنا اچھی طرح صاف کی دیئے گا اب اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ایڈ کر دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں اپنے آخری سٹیپ کی طرف تو یہ بنانے لگی میں سٹیپری فلیور اس میں نے دو ڈراؤپر سٹیپری فلیور ایڈ کیا اور اس کو بھی اسی طرح میں نے مکس کیا یہ بھی میں نے بول میں بنایا آپ بنا جگ میں مکسی میں چھوٹی میں اور اسی طرح میں یہ سب آپ اس طریقے سے یہ بنا سکتی ہیں ہاں ان چیزوں سے ذرا تھوڑا سا ٹیم تو لگتا ہے دوسر جگ میں تو ایک منٹ میں بن جاتی ہے خاص سے ذرا ٹیم لگتا ہے اس لئے یہ میں نے چوتھا فلیور بھی بنا لیا ہے اب اس کو کور کر کے نا رکھ دیتے ہیں دوبارہ اس کو فریج میں جمعنے کے لئے قبل کرنا لازمی ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کو جمعنے ہوئے پوری رات ہوگئے آپ اس کو صبح میں نے اٹھا کے دیکھا یہ دیکھیں کہ سب بردس نابرف بھی سے نو ہے نابرف جمعنے ہیں ایک کریمی سی ہے اس کی لکھ دو دفعہ اس کو گرینڈ کی ہے اور کریمی گار کی بلائی بھی ایڈ کی ہے تو بنانا بھی کتنا آسان ہے آپ نے لازمی سنڈے کو بچوں کو بنا کے دینی ہے ایزی بھی ہے سستی بھی ہے اور گھر کی صاف ستریہ سکریم باکہ اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں کھائیں پی ایمو جڑائیں دوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ باکہ اللہ حافظ